بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پہلے ہم نے لیسن کیے تھے is, am, are کا استعمال was اور were کا استعمال تو is, am, are یہ present میں استعمال ہوتا ہے is کا مطلب ہے, are کا مطلب ہے am کا مطلب ہوں was کا مطلب تھا, were کا مطلب تھے اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں تو آج ہم بات کریں گے دو اور ورڈز بڑے کامن جو استعمال ہوتے ہیں have and has یہاں پہ یاد رکھئے گا کہ have and has اس کے بہت سے استعمالات ہیں اور بہت جگہ بھی استعمال ہوتا ہے مختلف جگہ پہ tenses میں بھی استعمال ہوں گے تو وہ انشاءاللہ ہم آگے اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے یہاں پہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ have اور has position میں استعمال ہوتا ہے position میں ملکیت کے لیے یعنی جب آپ بتاتے ہیں کہ یہ چیز میری ہے جیسے اب کہتے ہیں کہ میرے پاس ہے کتاب ہے ٹھیک ہے تو اس میں ملکیت ظاہر ہوتی ہے لیکن کون سی ملکیت جو موجودہ زمانے میں ہو یعنی جو چیز ابھی آپ کے پاس موجود ہو ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی چیز پہلے موجود تھی لیکن اب نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا وہ سمجھے ماضی ہے وہ past ہے اس میں head لگے گا وہ انشاءاللہ ہم lesson number 4 میں کریں گے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ have کہاں پہ لگے گا اور has کہاں پہ لگے گا تو i we you they plural ان کے ساتھ آپ نے have لگانے ہیں he she it singular ان کے ساتھ آپ نے has لگانے ہیں ٹھیک ہو گیا تو کچھ examples دیکھ لیتے ہیں جیسے یہ ہے کہ i have a book کیا ہوگی اس کی اردو i have a book جی good میرے پاس ایک کتاب ہے یا دوسرے لفظ میں ہم یوں کہہیں یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک کتاب رکھتا ہوں ٹھیک ہے we have a book ہمارے پاس ایک کتاب ہے you have a book اب دیکھیں i we you they سب کے ساتھ آپ کا have لگ رہے پھر آگے ہم چلیں گے تو the boys have a book ٹھیک ہے اب boys کے یہ plural ہے جمع ہے my brother has a book اب یہاں پہ has آ جائے گا کیوں کیونکہ my brother singular ہے my sister has a book sister بھی singular ہے اس وجہ سے my sister has a book i have a fine camera ٹھیک ہے تو کیا اس کا درجمہ ہوگا i have a fine camera میرے پاس ایک بہترین camera موجود ہے یا میرے پاس میں ایک بہترین camera رکھتا ٹھیک ہے تو channel subscribe بھی کر لیں اور bell icon بھی press کر لیں انشاءاللہ تمام کی تمام tenses آپ کو یہیں پہ کروائے جائیں گے ٹھیک ہو گیا and video share بھی کر دیں تاکہ تاکہ یہ ہے کہ باقی لوگ بھی سیکھ سکیں بڑے آسان الفاظ میں آپ سارے کے سارے tenses کروائے جائیں گے انشاءاللہ اکھے جی so now next this is the negative منفی جملے کیسے بنانے تو simply اس میں آپ نے has اور have کے بعد no لگا دینا ہے ٹھیک ہے کیسے جیسے آپ پر یہ آ گیا اس میں the fruit seller has no apples کہ جو fruit بیچنے والا اس کے پاس save نہیں ہے i have nothing in my wallet کہ میرے بٹوے میں کچھ نہیں ہے اب interrogative کیسے بنیں گے تو interrogatives آپ کے بنیں گے اس میں how many cars has the rich man کہ امیر آدمی کے پاس کتنی گاڑیاں تھیں یا ہیں yes ہیں امیر آدمی کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں یا امیر آدمی کتنی گاڑیاں رکھتا ہے ٹھیک ہے ایسے میں پتا چلا کہ یہ کہ ہم present کی بات کر رہے ہیں اس طرح why don't you have your own book آپ کے پاس اپنی کتاب کیوں نہیں ہے آپ پتے جائیں پریکٹس کریں جو چیز سمجھ نہیں آئے گی پوچھتے جائیں یہ انشاءاللہ آپ کو ایک بہترین کورس یہاں سے مل جائے گا پھر last والا ہے has he a pen کیا اس کے پاس pen ہے یا کیا وہ ایک pen رکھتا ہے لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے has he a pen یہ آج کل کم استعمال ہوتا ہے اگر ہم یہ بات کہنا چاہیں کہ کیا اس کے پاس pen ہے تو زیادہ بہتر ہم یہ کہیں کہ does he have a pen تو یہ اس کا ہوگا کہ اس میں آپ کا easily ہو جائے گا دوسرا آپ نے نوٹ کیا ہوگا جو پچھلی دو ویڈیوز تھی اس میں مارجن لائنز نہیں لگی ہوئی تھی تو یہاں پہ میں مارجن لائنز بھی لگا دی ہیں تو دیکھ لیں کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے تو اس طرح جو بھی آپ کام کرتے ہیں نوٹ بکس آپ بناتے ہیں کچھ بھی لکھتے ہیں تو اس کی پریزنٹیشن آپ کی اچھی ہونی چاہیے اس ویڈیو کو دیکھ پچھلی دو ویڈیوز کو دیکھ تو اس میں آپ کو نمائی فرق نظر آئے گا یہاں پہ بولٹس کا میں نمائی یوز کیا ہے سائی پہ مارجن لائنز لگا دی ہیں کلرز ریڈ اور یہ یوز کر لیا تو ایشو نہیں ہے آپ آسانی سے اس کو کر سکتے اور ساتھ ساتھ جو چیز سمجھ نہیں آئی تو ویڈیوز نمبر آپ کو دیا گیا ہے اگر آپ یہ فائل بھی چاہیے یہ جو ورڈ میں ہے تو آپ اس پہ میسیج کر سکتے ہیں ویڈیوز پہ تو میں انشاءاللہ یہ فائل بھی آپ کو شیئر کر دوں گا سب آپ کے لئے فری ہے بلکل آپ سیکھنے والے بنیں سمجھیں اور مین چیزوں پہ فوکس کریں باقی انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں ہے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تینکیو ویڈی مچ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات